اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج آپ کے لیے کوئل فارمنگ کے مطلق ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اکثر لوگ وٹس ایپ کے ذریعے یا کومنٹ سیکشن میں ہم سے کوئل فارمنگ کے مطلق مختلف سوالات پوچھتے رہتے ہیں تو ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ان کو پروپر وے سے گائیڈ کیا جائے تاکہ لوگ اس کاروبار کو سمجھ سکیں اور جو بھی ان کے ذہن میں سوال آتا ہے اس کا جو جواب ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو ویڈیو کی شکل میں دیا جائے یا جس چینل کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں مطلب وٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یا کومنٹ سیکشن میں تو ہم اس کا پروپر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ فارمر سے کہتے ہیں کہ ہمیں دس دن والا چوزہ چاہیے ہمیں پندرہ دن والا بٹیر کا جو چوزہ چاہیے تو فارمر پریشان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے دن کا چوزہ خرید کر کیا کرنا ہے تو میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ دس سے پندرہ دن والا چوزہ کوئی بندہ سیل نہیں کرتا اگر آپ پرچیز کریں گے تو آپ کو اس میں نقصان ہوگا کیونکہ دس سے پندرہ دن والے چوزہ کا جو وزن ہے یہ بہت کم ہوتا ہے نہ یہ کھانے کے قابل ہوتا ہے اگر آپ کئی دور لے کر اسے جائیں گے تو اس کی موٹیلٹی بھی ہوگی تو میرا آپ کو بہتر مشہورہ یہی ہے کہ آپ ایک دن والا چوزہ خرید دیں ایک دن والے چوزہ میں آپ کو فائدہ ہے کیونکہ اس کی قیمت بارہ تیرہ روپے چودہ روپے ہوتی ہے تو صرف پہلا ہفتہ جو پالنے میں آپ کو مشکل آتی ہے اس کے بعد جو اس کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں پہلا ہفتہ اس کی بروڈنگ وغیرہ میں آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے اس کے بعد اس میں محنت والا جو کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایک دن والا چوزہ خرید دیں دس سے پندرہ دن والے چوزے کی فارمر سے ڈیمانڈ نہ کریں کیونکہ میں نے اکثر فارمرز کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آپ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ یہ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں آپ ان کو گائیڈ کریں اور اس کا جواب دیں اور کوشش کیا کریں کہ آپ فون پہ ان سے رابطہ نہ کریں کیونکہ بار بار فون کر کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ صرف جسے کہتے ہیں چسکہ لینے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بیچارے تنگ آ جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ورسائب کے ذریعے انہیں وائس میسج کریں اور ان سے اپنا سوال بھی پوچھیں اگر آپ نے چوزہ خریدنا ہے تو وہ بھی ان سے پوچھیں اور اگر تیار مال ان سے لینا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ ورسائب کے ذریعے ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بٹیر فارمنگ کی طرف زیادہ تر نئے لوگ آ رہے ہیں یا وہ لوگ رجان کر رہے ہیں جو آسٹر لاپ سے تنگ ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ بٹیر فارمنگ کا جو کاروبار ہے یہ بڑا کمپلیکس سا کاروبار ہے اس میں محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے آج چوزہ ڈال ہے اور آٹھ دن بعد آپ کی سیل شروع ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو پروپر اٹھائیز زن تک اگر آپ نے اچھی پروفٹ گین کرنی ہے اچھا منافع کمانا ہے تو آپ کو اٹھائیز زن تک اس میں محنت کرنا پڑے گی اور پروپر طریقے سے جو کاروبار ہے وہ کرنا پڑے گا ہزار دو ہزار چوزہ پال کر آپ صرف پندرہ بیس ہزار روپے کمال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کمال سکتے یہ بھی پروفٹ میں نے بہت زیادہ بتایا ہے اگر آپ چار پانچ ہزار چوزہ پالیں گے تو پھر آپ کی جو انکم ہے وہ بہتر ہو جائے گی کچھ لوگ جو بٹیر فارمنگ ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں گھروں میں پال لیتے ہیں بٹیر پل تو جاتا ہے لیکن جو اس کی گروت ہے وہ اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی بہتر یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی بٹیر فارمنگ کرنے لگیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سورج کی روشنی ہے ڈریکٹ بٹیر پر پڑ سکے جیسے اب یہ پلڑے انہوں لگائے ہوئے ہیں اب تھوڑی سی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو جیسے یہ ہوا رکے گی تو یہ اس کے جو پلڑے ہیں وہ ڈون کریں گے تاکہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈریکٹ ان کے اوپر پڑ سکے تو اس سے جو چوزہ ہے وہ کافی ایکٹیو ہو جاتا ہے جو اس کی گروت ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس لئے آپ جب بھی فارم بتانے لگیں تو آپ کی جو فارم کی لوکیشن ہے وہ شرکن غربن ہونی چاہیے تاکہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ڈریکٹ لی فارم کے اندر آ سکے اس کے بعد ہم تقریباً ہر دوسری تیسری ویڈیو کے اندر یہ لازمی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے نیچے والا برادہ ہے وہ ہر وقت خوشک ہونا چاہیے نیچے والی جو جگہ ہے یہ گھیلی نہیں ہونی چاہیے آپ نے فارم کے اندر ہر دو سے تین گھنٹے بعد چکر لگاتے رہنا ہے جو چوزہ مر گیا ہو یا جو بٹیر مر گیا ہو جس کی موٹیلٹی ہوگی ہو اسے آپ نے علیدہ سے نکال دینا ہے کیونکہ اگر آپ فارم کا وزٹ نہیں کریں گے فارم کے اندر نہیں جائیں گے تو یہ بٹیر چونچوں سے مرے ہوئے بٹیر کو کٹتے ہیں جس کی وجہ سے بیکٹیریا وغیرہ فارم کے اندر پہل جاتے ہیں اور بٹیر جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے جو کوئل کی ڈیڈ بوڈی ہے وہ نیچے نہیں پڑی رہنی دینی اور انہیں اٹھا کر آپ ڈبوں کے اوپر رکھتے جائیں اور بعد میں کٹھے باہر نکال کر پھینک دیں جی تو ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں ہر دا پاک ویڈیو کے اندر ایک اچھا پوائنٹ ایڈ کیا جائے تاکہ فارمرز اور نیو ویورز ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرسکیں جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ